بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ نہ آئے ویڈیو کو واپس لے کے جائیں ریوارس کریں اس کو دوبارہ دیکھیں اور پھر اس کو نوٹ کر لیں نوٹ اس صورت میں کریں جب آپ کو سمجھ آ جائیں تو سیم جیسے کلاس میں آپ سمجھتے ہیں تو میں بڑی یقین سے کہتا ہوں کہ یہ دس کی دس نمیریکل آج آپ کو سمجھ آ جائیں گے تو بسم اللہ کرتے ہیں پہلا نمیریکل ہے کہ سادہ پینڈولم کا ٹائم پیویڈ دو سیکنڈ ہے اس کی زمین پر نمائی کیا ہوگی اس پینڈولم کی چاند پر نمائی کیا ہوگی اور اگر جی ایم جو ہے جی ای بٹا چھے کے برابر ہو جی ایم سے مراد ہے چاند کی اوپر جی اور جی ای سے مراد ہے زمین کی اوپر جی ای فار ارٹھ اور ایم فار مون تو چاند کا جو جی ہے جی ایم وہ زمین کے جی کو چھے پر تقسیم کریں تو اس کے برابر آتا ہے جبکہ زمین کا جی آپ کو پتا ہے وہ کتنا ہوتے وہ دس ہوتے تو اس کوششن میں وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پینڈولم کا ٹائم پیئٹ دو سیکنڈ ہے اس پینڈولم کی لمبائی آپ نے نکالنی ہے زمین پہ کتنی ہوگی اور چاند پہ کتنی ہوگی تو پہلے زمین پہ نکالتے ہیں آپ ہیڈنگ دیں زمین پر زمین پر لمبائی یہ سب سے پہلے ہیڈنگ آ جگی اب سب سے پہلے ڈیٹا آپ لکھیں تو سیکنڈ یہ ٹائم پیئٹ کی ویلیو ہے تو ٹائم پیئٹ کو ہم ٹی سے زیر کرتے ہیں ٹی برابر ہے ٹو سیکنڈ زمین پر لمبائی کیا ہوگی ل ای اس کو ہم کہہ دیتے ہیں لمبائی کو ل سے ہم زیر کرتے ہیں تو چونکہ زمین کی اوپر لمبائی نکالنی ہے تو ساتھ ای لگا دیں ل ای ہم نے نکالنا ہے اس کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ اس پینڈولم کی چاند پر لمبائی کیا ہوگی تو ل اور اس کے ساتھ ایم لگا لیں ل ایم ہم نے نکالنا ہے لینتھ آن ڈی مون اور اس نے بتا دی ہے کہ جو جی ایم ہے جی ایم ہے وہ کس کی ایکول ہے وہ جی ای اوور سکس کی ایکول ہے جبکہ جو جی ای ہے زمین کا زمین کا جو جی ہے وہ کتنا ہے وہ دس میٹر پار سکیر سیکنڈ ہے تو ایل ای نکالنا ہے ایل ایم نکالنا ہے تو زمین پر لمبائی نکالنا ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گی ٹائم پیریڈ کا فارمولا آپ نے پڑھا ہوئے ٹی برابر ٹو پائی انڈر روٹ ایل اوور جی یہ فارمولا آپ نے پڑھا ہوئے اب چونکہ زمین پر ہم نے لمبائی نکالنا ہے تو ایل کے ساتھ ای لگا دیں اور جی کے ساتھ ای لگا دیں ٹی دونوں کو سیم ہے چونکہ سوال میں چیک کریں ٹائم پیریڈ اس نے ٹو سیکنڈ دیا ہوئے اور یہ دونوں کے لیے زمین کے لیے بھی ہے چاند کے لیے بھی ہے تو چونکہ دونوں کے لیے سیم ہے تو اس لیے ہم اس کے ساتھ ای اور ایم نہیں لگائیں گے اس کو ہم ٹی زیادہ کریں گے اب ویلیوز پڑھ کرنے سے پہلے آپ ایک کام کریں کہ چونکہ آپ کو زمین کے لینس چاہیے ایل ای آپ کو چاہیے تو اس فارمولا میں جو ایل ای ہے اس کو علاق کر لیں ایک سائٹ پہ اس کو کر لیں سیپریٹ کر لیں اس کے لیے ایل ای چیک کریں جیزر کے اندر ہے تو جب جیزر ختم ہوگا تو ایل ای کی ویلیو آئے گی تو جیزر ختم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم سکیر لیتے ہیں تو دونوں سائیڈوں کا سکیر لے لیں دیس ایمپلائیس ٹی سکیر اس ایکول ٹو ٹو کا سکیر فور آ جائے گا اور پائی کا سکیر پائی سکیر اور جب اس کا سکیر لیں گے یہ جیزر والی جو رقم ہے اس کا سکیر آپ لیں گے تو سکیر اور سکیر روٹ کینسل ہو جائیں گے اور آپ کے پاس آ جائے گا ل ای اوور جی ای یہ آ جائے گا آپ سائیڈیں چین کر لیں دیس ایمپلائیس فور پائی سکیر انٹو ل ای اوور جی ای اس ایکول ٹو ٹی سکیر رائی سائیڈ کو میں نے لیفٹ لیفٹ سائیڈ بنا دیا اور لیفٹ سائیڈ کو میں نے رائی سائیڈ بنا دیا یہ ایک مسواد ہے نا مسواد کے دو بڑھلے دونوں سائیڈیں برابر ہوتی ہیں جیسے ترازو ہوتے ہیں تو ترازو کی دونوں سائیڈوں کو اگر آپ چینج کریں گے تو اس میں فرق نہیں آئے گا اگر وہ بیلنس ہوگا تو تو لیفٹ سائیڈ کو رائیڈ بنا دیا اور رائیڈ کو لیفٹ بنا دیا اب آپ نے ل ای کی ویلی نکالنی ہے تو ل ای کے ساتھ فور پائی سکیر اوور جی ای لکھا ہوئے ہیں تو یہ تمام جو رقمیں ہیں یہ دوسری سائیڈ پہ جائیں گے فور پائی سکیر ملٹیپلائی ہو رہے ہیں ل ای کے ساتھ ادھر جائے گا یہ تقسیم ہو جائے گا ادھر ضرب ادھر تقسیم ادھر تقسیم ہے تو ادھر ضرب ہوگا ادھر پلس ہے ادھر مائنس اور ادھر مائنس ہے تو ادھر پلس یہ مسوات کے روز ہیں تو فور پائی سکیر ادھر آ کے نیچے آ جائے گا اور جی ای جو ہے یہ اوپر ضرب کھائے گا T سکیر کے ساتھ تو this implies LE is equal to T سکیر multiply GE اوپر آ جائے گا اور 4 pi سکیر نیچے آ جائے گا یہ multiply ادھر divide ہو گیا اور GE divide ہے تو ادھر multiply ہو گیا اب LE کی value چاہیے تھی LE کو آپ نے side پہ کر لیا separate کر لیا اب values put کریں آپ T کی value آپ کے پاس کتنی ہے 2 second ہے تو اس کی جگہ پہ آگئے دو کا سکیر multiply by GE زمین کا GE وہ کتنا ہے سوال نے دیا ہوئے دس ویسے سوال والا اگر نہیں بھی بتاتا تو یہ GE جو ہے یہ دس ہی ہوتا ہے exact ویسے اس کی value 9.8 ہے لیکن آپ کی بک میں اس نے approximate value لی ہے دس exact 9.8 ہے تو بتائے نہ بتائے تو GE کی value آگئے دس over 4 اور pi کی value آپ کا پتہ ہے تین اشارہ ایک چار ہوتی ہے پائی کا چکے سکیر ہے تو اس کا سکیر بھی آپ لیں گے اب دو کا سکیر کتنا ہوگیا چار multiply by 10 over 4 اور 3.14 کا سکیر آجے گا 9.8 اب یہ 4 اور 4 ہوگے cancel تو اوپر آگیا دس اور نیچے آگیا 9.8 اب جب اس کو آپ تقسیم کریں گے calculator پہ تو آپ کے پاس آنسر آجے گا 1.02 اب یہ آنسر کس کا ہے length کا تو length کے length کے ساتھ ہم اس کا unit لکھیں گے end پہ جا کے تو length کا unit کیا ہوگا meter تو اس کے ساتھ آپ نے M لگا دینا ہے end پہ تو یہ آگی جی زمین کی اوپر پینڈولم کی لمبائی یہ پہلا آنسر آگیا next آپ کو چاند کے اوپر لمبائی چاہیے تو آپ heading دیں گے چاند پر لمبائی چاند پر لمبائی اس کے لئے فرمولہ same use کریں گے t is equal to 2 pi under root l over g اب چونکہ چاند پر لمبائی چاہیے تو یہ فرمولہ چاند کے لئے ہم use کریں گے تو اس دیے l کے ساتھ بھی m لگا لیں اور g کے ساتھ بھی آپ m لگا لیں اب آپ کو lm چاہیے سیم جیسے آپ نے l e کو separate کیا تو یہاں سے l m کو separate کر لیں سارا پروسس سیم ہے اب scale لیں گے آپ تو t square برابر آلے گا 4 pi square into l m over gm یہ سارا same process جو ابھی ہم نے کیا side change کر لیں this implies 4 pi square into l m over gm برابر آگیا t square یہاں سے l m کی value نکال لیں this implies l m is equal to یہاں رگا t square multiplied by gm over 4 pi square یہ آگا جی آگا جی جو ہے وہ سوال والے نے آپ کو دیا ہوا ہے کہ وہ کس کی equal ہے چیک کریں جی ایم جو ہے وہ سوال والے نے آپ کو دیا آگا جی برابر ہے جی ایم کی ویلیو یہاں پہ put کریں گے جی ایم برابر چھے تو یہ آگا t square into اس کی جگہ پہ آگیا g e over 6 over 4 pi square اب یہ جو 6 ہے یہ نیچے 4 کے ساتھ multiply ہوگا نیچے آگا یہ اوپر بچے گا t square multiplied by g e over 6 multiplied by 4 pi square this implies this implies l m کس کی equal آگا جی t square into g e over 6 اور 4 ضرب کھائیں گے تو کتنا آگے گا 24 pi square اب ادھر آکے آپ نے values put کرنی جب values put کریں گے تو آپ کے پاس آگے گا t کی value 2 ہے 2 کا square multiplied by g e کی value 10 ہے اور نیچے ہے 24 اور pi کی value ہے 3 اشار 1 4 اس کا square 2 کا square چار ہو جائے گا ضرب 10 بٹا 24 into 3 اشار ایک چار کھائے ہو جائے گا 9 اشار 8 اب یہ 4 اور 24 کینسل ہو کے 6 آجے گا اوپر ہے 10 اور نیچے آگیا 6 into 9 8 اب یہ نیچے جب آپ ضرب دیں گے 6 اور 9 اشار 8 ان کو ضرب دیں گے تو آپ کے پاس آنسر آجے گا 58 اشار 8 یہ آپ کے پاس آنسر آجے گا اور جب تقسیم کریں گے تو 0.17 آنسر آجے گا اس کے ساتھ میٹر لگا رہے ہے تو چاند پر لمبائی جو ہوگی وہ 0 اشار ایک ساتھ ہوگی دوسرا نمیری کے لے کہتا ہے کہ ایک خلاباز پینڈولم کو جس کی لمبائی 0 9 چاند پر لے جاتا ہے پینڈولم کے پیریڈ 4 9 سیکنڈ چاند کی سطح پر جی کی قیمت کیا ہوگی تو سب سے پہلے ڈیٹا لکھتے ہیں پینڈولم کی لمبائی 0 9 میٹر تو یہ آگیا L برابر 0 9 9 میٹر پینڈولم کے پیریڈ ہے 4 9 سیکنڈ تو یہ T کی قیمت آگی T برابر آگیا 4 9 سیکنڈ چاند کی سطح پر G آپ کو چاہیے تو G کے ساتھ M لگا لیں بہتر ہے اب فرموزہ سیم بھی سوال میں آپ نے کیا تا T برابر 2 پائی انڈر روٹ L آور G چونکہ چاند پر G کی ویریو نکال نہیں تو بہتر ہے کہ ان کے ساتھ M لگا لیں L کے ساتھ بھی اور G کے ساتھ بھی اور دیٹے میں بھی L کے ساتھ M لگا لیں آپ دیکھیں یہاں آپ کو چاہیے کیا آپ کو GM چاہیے تو بہتر ہے کہ پہلے GM کو سیپرٹ کر لیں اور پھر ویلیو سپورٹ کریں تو اس طرح کوشن آپ کا زیادہ ایزی ہو جائے گا تو سیپرٹ کیس رکھ رہیں کہ GM جو ہے وہ جذر کے اندر ہے تو جذر ختم ہوگا تو GM کی ویلیو آئے گی تو جذر ختم کرنے کے لیے پہلے آپ دونوں سائیڈوں کا سکیل لیں گی تیس امپلائیز تی کا سکیر برابر 2 کا سکیر 4 آگیا پائی کا سکیر پائی سکیر اور اس کا سکیر جب لیں گے آپ جذر والی رقم کا تو یہ جذر ختم ہو جائے گا تو LM over GM یہ آگے سائیڈے چین کر لیں this implies 4 پائی سکیر into LM over GM برابر آگیا T سکیر کے یہاں سے GM کی value نکالنی ہے آپ نے تو GM دیکھیں بٹے کے نیچے پہلے یہ اوپر آئے گا تو اس کی value آئے گی تو بہتر ہے اس کو دوسری سائیڈ پہ آپ لے جائیں 4 پائی سکیر into LM T سکیر اب GM ادھر تقسیم ہو رہا ہے تو ادھر آکے یہ ضرب کھائے گا T سکیر اب ادھر لے اس امبلا 4 پائی سکیر into LM اور اب T سکیر ادھر ضرب کھا رہے ادھر آکے تقسیم ہو جائے گا اور ادھر کیا بات چاہے گا GM تو GM آپ نے separate کر لیا اب سائیڈے چین کر لیں بہتر ہے GM is equal to 4 پائی سکیر into LM over T سکیر ادھر آکے آپ values put کر دیں 4 پائی کی value ہے 3 اشارہ 1 4 چونکہ پائی کا سکیر ہے تو اس کی value کو سکیر لیں گے اور LM length جو ہے 0.99 ہے اور T کا سکیر T جو ہے 4.9 ہے اس کا سکیر ہے آگے چلتے this imply GM M is equal to 4 into 3 اشارہ 1 4 کا سکیر جب آپ لیں گے تو آپ کے پاس آجے گا 9 اشارہ 8 into 0.99 اور نیچے 4.9 کا جب آپ سکیر لیں گے تو آپ کے پاس answer آجے 24 اشارہ 01 24 اشارہ 01 آپ اوپر ان تینوں کو جب ملٹی پلائی کریں اور نیچے 24 اشارہ 01 اس کو جب تقسیم کریں گے تو answer آپ کے پاس 1 6 3 آجے گا یہ g کی value آئی g کیا ہوتا acceleration تو acceleration کا جنوٹ کیا ہوتا ہے meter پار سکیر سیکنڈ یہ آخر میں آپ لکھ دیں گے تو 1.63 جو ہے answer آگیا g کا تیسرا numerical ہے کہتا ہے کہ ایک سادھا pendulum جس کی لمباہ 1 meter ہے اور اس زمین اور چاند پر رکھا گیا ہے اس کا time پیڑ معلوم کریں چاند کی سطح پر g کی قیمت 6 ge ہے جب کہ ge 10 meter پر سکیر سیکنڈ ہے اچھا same question ہے جیسے question number 1 آپ نے meter اسے زمین اور چاند پر رکھے اس کا time پیڑ معلوم کریں t is equal to question mark اچھا time پیڑ آپ نے چاند پر بھی نکال ہے زمین پر بھی نکال لیں تو t e برابر question mark t m برابر question mark اور چاند کی سطح پر جو g g m اس کی value 1 6 جی ای کے سیم جیسے question مربان میں تھا اور g ای جو ہے وہ 10 ہے g ای is equal to 10 meter پر سکیئر سیکن یہ آپ نے ڈیٹا لکھ دیا اچھا پیپر میں اگر آپ کو question نہیں آتا صرف آپ ڈیٹا لکھ دیتے ہیں تو اس کا بھی ایک نمبر آپ کو ملے گا تو اس لئے اگر numerical ایسا آجاتا ہے جو آپ کو نہیں آتا تو کم از کم اس کا ڈیٹا آپ نے لازم لکھنا ہے کیونکہ ڈیٹا لکھنے سے آپ کو ایک نمبر ملے گا تو سب سے لکھنے گ اب چونکہ زمین پر آپ نے ٹائم پیٹ نکال ہے تو اس فرمولے میں آپ نے ای لگانے سب کے ساتھ تی ای 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 اور جی ای اب ویلیو سپورٹ کر دیں تی پائی کی ویلیو ہے تین اشارہ ایک چار اندر رو ایل کی ویلیو ون ہے اور جی ای جو ہے وہ دس ہوتے دو کو تین اشارہ ایک چار سے درب دیں گے تو جواب آپ کے پاس آجے گا چھ اشارہ دو آٹھ اور ایک تقسیم دس کریں گے تو ایک آجے گا اب ایک کا جزہ جب نکال لیں گے تو آنسر آپ کے پاس آجے گا زیرو اشارہ تین ایک چھ دو اور جب ان دونوں کو آپ ملٹی پلائی کریں گے تو آنسر آپ کے پاس آجے گا یہ ٹائم پیرڈ کا آنسر آجے تو ٹائم کا یونٹ جو ہوتا سیکنڈ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایس آپ نے لگانا ہے اچھا اس کو اگر آپ راؤنڈ کرتے تو اپروکسی میٹ یہ تقریبا ٹو سیکنڈ کے ایک اول آتا ہے تو چاہے تو ٹو سیکنڈ آنسر لکھتے چاہے تو اسی کو ون پائن نائن نائن کو لکھتے دونوں صورتوں میں یہ ٹھیک ہوگا یہ تو نکال لیا آپ نے زمین پر ٹائم بلیڈ اس کے بعد چاند پر نکال لیتے فارمولا سیم ہی ہوگا آپ لکھیں گے ٹی ایز ایک ٹو ٹو پائی انڈر روٹ ایل آور جی یہ فارمولا ہوگا آپ چونکہ چاند پر نکال لیں تو ایم لگا دیں سب کے ساتھ ٹی ایم ایل ایم جی ایم ویلیڈ سپوٹ کر دیں ٹو پائی کی ویلیڈ ہے تین اشارہ ایک چار جزر کے اندر ایل ایم جو ہے وہ ایک تو ون آور جی ایم جی ایم کی ویلیو اس نے دی ایم کتنا ہے ون بائی سکس جی ای یہ جی ایم کی ویلیو ہے ایک بڑا چھ جی ای اور یہ جو چھ ہے یہ اوپر جائے گا ادھر ون کے ساتھ آکے ملٹیپلائی ہوگا تو دو ضرب تین اشارہ ایک چار یہ آجے گا چھ اشارہ دو آٹھ اور چھ جب اوپر ایک کے ساتھ ضرب کھائے گا تو چھ آجے گا اور نیچے بچے جذر کے اندر چھ بٹا جی ای کی ویلیو کتنی ہے دس برابر آگیا چھ اشارہ دو آٹھ اور چھ تقسیم دس کریں گے تو زیرو اشارہ چھ آجے گا چھ اشارہ دو آٹھ اور زیرو اشارہ چھ کا جذر جب آپ نکال لیں گے تو آنسر آپ کے پاس زیرو پوائنٹ سیون سیون فور سکس یہ آجے گا ان دونوں کو جب آپ ضرب دیں گے تو آنسر آپ کے پاس فور پوائنٹ نائن آجے گا اب ٹائم پیٹ کا یونٹ ساتھ لکھنا ہے سیکنڈ تو فور پوائنٹ نائن سیکنڈ آنسر آگیا اس کوشن کا چوتھر نمیریکل اس میں پہلے ڈیٹا لیکھتے ہیں اچھا یہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ پینڈولم اپنی ایک ویبریشن دو سیکنڈ میں مکمل کرتا ہے تو یہ وہ ٹائم ہے جو پینڈولم اپنی ایک ویبریشن کے لیے لیتا ہے تو وہ ٹائم جس میں کوئی بھی پینڈولم اپنی ایک ویبریشن کمپلیٹ کرتا ہے اس کو آپ بولتے ہیں ٹائم پیریڈ تو یہ ٹو سیکنڈ جو ہے یہ اصل میں ٹائم پیریڈ کی ویلی ہوئے تو آپ لیکھیں گے ٹی ایک 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 ٹو سیکنڈ لمبائی نکال نی ہے ل ایک 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 مار اور جی دس میٹر پر سیکنڈ جی نہ بھی دے تو یہ دس ہی ہوتا ہے اب آپ کو ل چاہیے فارمولا سیم یوز کریں گے جو پہلے تین سوال میں ہم یوز کرتے آرہے ٹی اس ایک ویل ٹو پائی انڈر روٹ ایل اوور جی یہاں سے ل آپ کو چاہیے تو لیں دونوں روٹ دونوں کینسل ہوں گے کیا بچے گا ل اوور جی اس کے بعد سیڈے چین کیا لیں اس امپلائی فور پائی سکیر انٹو ایل اوور جی ایز ایکول ٹی سکیر ایل کی ویلیو آپ نے نکال نی تو ایل کے ساتھ جو بھی لکھا ہے وہ دوسری سائیڈ پہ جائے گا فور پائی سکیر ملٹیپلائی ہو رہا ہے ادھر جا کے ڈیوائید ہوگا اور جی ڈیوائید ہو رہا ہے تو ادھر جا کے ملٹیپلائی ہوگا جس امپلائی ایل ایز ایکول ٹو ٹی سکیر ملٹیپلائی جی تقسیم ہو رہا ہے تو ادھر آ کے ضرب کھائے گا اوور برابر ٹی کی ویلیو ہے دو کیونکہ ٹی کا سکیر ہے تو دو کا سکیر لیں گے آپ ضرب جی کی ویلیو جو ہے وہ دس ہے اوور چار اور پائی کی ویلیو ہے تین اشارہ ایک چار کیونکہ پائی کا سکیر ہے تو اس کی ویلیو کا سکیر آپ لیں گے دو کا سکیر ہو جگا چار ضرب دس بٹا چار انٹو تین اشارہ ایک چار کا سکیر اب چار اور چار کینسل ہو جائیں گے تو یہ آگا جی دس اوپر ہے اور نیچے تین اشارہ ایک چار کا سکیر یہ نو اشارہ آٹھ آ جائے گا اور دس تقسیم جب کریں گے نو اشارہ آٹھ تو آنسر آپ کے پاس آ جائے گا 1.02 اب یہ کس کانسر آئے یہ لیندھ کانسر ہے تو لیندھ کا جنورٹ کیا ہوتا ہے میٹر تو اینڈ پہ آپ نے اس کے ساتھ ایم لگا دینا یہ آنسر آگے جی اس کوشن پانچھے کوشن میں کہتا ہے کہ اگر سو ویوز میڈیم کے ایک پوائنٹ سے بیس سیکنڈ میں گزرتی ہوں تو اس ویوز کی فریکوینسی اور ٹائم پلیڈ کیا ہوگا اگر اس کی لمبائی چھ سینٹی میٹر ہو تو ویوز کی سپیڈ کی ہوگی تو سب سے پہلے ڈیٹا لکھتے ہیں سو ویوز میڈیم کے ایک پوائنٹ سے بیس سیکنڈ میں گزرتی ہیں تو سو ویوز یہ ویوز کی تعداد ہے سب سے پہلے آپ لکھیں ویوز کی تعداد ویوز کی تعداد اس کو آپ این سے ظاہر کریں گے اور یہ برابر کس کے سو کے بیس سیکنڈ ٹائم ہو جگا وقت یہ یاد رکھنا ہے یہ ٹائم پیریڈ نہیں ہے یہ عام ٹائم ہے تو عام ٹائم کے لئے ہم سمال ٹی یوز کرتے جبکہ ٹائم پیریڈ کے لئے ہم ٹی یوز کرتے تو ٹائم جو ہے وہ کتنا ہے جی بیس سیکنڈ سوال یہ ہے وہ کہتا ہے ویویو کی فریکوینسی بزائیں کتنی ہوگی ایف آپ نے نکال نا ہے اور اور ٹائم پیریڈ پوچھ رہے ہے کیپیٹل ٹی آپ سے پوچھ رہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ اگر اس کی لمبائی چھ سینٹی میٹر ہو یعنی کس کی لمبائی ویو کی لمبائی تو ویو کی لمبائی کو آپ لیمڈا سے ظاہر کرتے یہ گریگ لیٹر ہے لیمڈا بھنجیں گے اور یہ زیرو پوائنٹ زیرو سکس میٹر ہو گیا کہتا ہے اگر ویو لیند سکس سینٹی میٹر ہو تو ویو کی سپیڈ کیا ہوگی تو سپیڈ جو ہے وی سے ہم ظاہر کرتے ہے یہ آپ نے نکال ہے تو اس کوشن میں تین چیزیں آپ نے نکال نکال ف ٹ اور وی تو سب سے پہلے ہم فریکوینسی نکالتے دیکھیں فریکوینسی کسے کہتے اب اس کوشن میں کہہ رہا ہے کہ سو ویو کسی پوائنٹ سے بیس سیکنڈ میں گزرتی ہیں تو فریکوینسی اصل میں کسی پوائنٹ سے ایک سیکنڈ میں نمبر آپ ویو کو کہتے کہ کسی پوائنٹ سے ایک سیکنڈ میں جتنی ویو گزرتی ہیں اس کو آپ فریکوینسی بولتے اگر کسی پوائنٹ سے سو ویو گزریں اور بیس سیکنڈ میں تو ایک سیکنڈ میں کتنی گزریں گی لازم بات ہے پانچ گزریں گی تو پانچ فریکوینسی ہوگی تو یہ بقاعدہ آپ نے فرمولا لکھ کے ایسے نہیں بتانا زبانی فرمولا لکھ کے اس میں ویلیوز پوٹ کر کے آپ نے فریکوینسی نکالنی تو فریکوینسی کا فرمولا آپ لکھیں کہ f is equal to n over t n سے مراد ہے number of waves اور t سے مراد time اب number of waves کتنی ہے 100 ہے اور time کتن اس کے بعد آپ کو time period چاہیے تو یاد رکھیں کہ f اور t جو ہیں ان کا اپس میں تعلق ہے کہ f اور t ایک دوسرے کا ریسی پروکل ہے یعنی کہ f ہوتا ہے وہ one over t کی equal آتا ہے اور t ہوتا ہے وہ one over f کی equal آتا ہے یہ ان کے درمیان ایک relation ہے f اور t ایک دوسرے کا ریسی پروکل ہے تو f چونکہ ہم نے نکال لی ہے تو t نکال نکال نہیں تو آپ لکھیں کہ t برابر ہے one over f تو یہ برابر آتے گا one over f کی value کتنی ری پانچ ہے تو جب ایک تقسیم پانچ کریں گے بھی آپ کے پاس موجود ہے ان دونوں کی value put کریں f کی value کتنی ہے 5 ہے اور lambda کی value 6 cm تھی آپ نے یہ cm میں use نہیں کرنی بلکہ میٹروں میں use کرنی ہے اس کو میٹر بنا کے use کرنی ہے تو میٹروں میں lambda کی value 0.06 0.06 اس کو جب آپ multiply کریں گے تو آپ کے پاس answer آدھے گا 0.3 اب یہ answer ہے speed کا میٹر پر سیکنڈ اس کے ساتھ آپ نے رکھنا ہے میٹر پر سیکنڈ تو یہ اس question کا تیسرا answer آگئے تیسرا اور آخری answer question number 6 ہے کہتا ایک ripple ٹینک ہے اس سے پیدا ہونے والی wave کی wavelength 3 cm wave کی speed کی ہوگی frequency دے دی وی آپ سے وہ پوچھ رہے تو پہلے data لکھتے f is equal to 12 hours یہ f کی value آگئی wave کی wavelength 3 cm ہے lambda is equal to 3 cm اس کو میٹر بنا لیں 100 پر تقسیم کریں گے کی speed کیا ہوگی v is equal to question mark آپ اس کے لئے formula use کریں v is equal to f lambda اس میں values put کریں f کی value ہے 12 اور lambda کی value ہے 0.03 ان دونوں کو جب آپ ضرب دیں گے تو آپ کے پاس answer آجے 0.36 0.36 یہ speed کا answer آج تو unit speed کا کیا ہوتا ہے meter per second یہ question کا answer آج چھوٹا سا question تھا ساتھوان America کہتا ہے کہ سپرنگ میں پیدا ہوں ویو کی frequency 190 ایر سے اور یہ سپرنگ کی لمباری کی طرف 90 میٹر کا فاصلہ 0.5 سیکنڈ میں تیہ کرتی ویو کا پیرڈ کیا ہوگا ویو کی speed کیا ہوگی ویو کی ویو لیند کی ہوگی تین چیزیں اس میں پوچھ ہوں سے تو سب سے پہلے data frequency 190 ہر تو یہ f کی value آگی 190 ہر اس کے بعد ہے کہ یہ ویو سپرنگ کی لمباری کی طرف 90 میٹر کا فاصلہ 0.5 سیکنڈ میں تیہ کرتی ہے 90 میٹر فاصلہ آگیا تو فاصلہ کو آپ ایس سے ظاہر کرتے 90 میٹر اور 0.5 سیکنڈ ٹائم ہے تو یہ سمال ٹی ہوگا 0.5 سیکنڈ ویو کا پیرڈ کیا ہوگا تی آپ نے نکال نا ہے ویو کی سپیڈ کیا ہوگی وی آپ نے نکال نا ہے ویو کی ویو لیند کیا ہوگی لیمڈا آپ نے نکال نا تو اس کوشن میں تین چیزیں آپ نے نکال نی تو سب سے پہلے ٹائم پیرڈ نکال تے اب ٹائم پیرڈ جو ہے آپ کو پتہ ہے فریکونسی کا یہ ریسی پروکل ہے 1 اور ایف کی ایک ویو آئے گا تو 1 اور ایف کی ویلیو ہے 190 ایک تقسیم 190 کریں گے تو آنسر آپ کے پاس آجے گا 0 اشاریہ 0 ایک اور اس کے ساتھ آپ نے ایس لگا دینا سیکنڈ کیونکہ یہ ٹائم پیرڈ کا آنسر ہے ٹائم پیرڈ کا یونٹ سیکنڈ ہے ٹائم پیرڈ آپ نے نکال لیا اس کے بعد آپ کو وی چاہیے آپ دیکھیں وی جو ہے اگر آپ کے پاس س دیا اور ٹی دیا ہو تو بھی آپ نکال سکتے ہیں وی کا فرمولا آپ یوز کریں گے اس اور ٹی یہ نائیت میں آپ نے پڑھا تھا کہ سپیڈ جو ہے وہ فاصلہ بٹا وقت کے برابر ہوتی تو فاصلہ دیا ہو ہے نائنٹی اور ٹائم کتنے زیرو پوائنٹ فائیو ہے اس کو تقسیم کریں گے تو آنسر آپ کے پاس ایک سو اسی آجے گا وان ایٹی اور یہ چونکہ سپیڈ کا آنسر آئے تو اس کے ساتھ لکھنا ہے میٹر پار سیکنڈ یہ سیکنڈ آنسر ہمارا آل ہے دوسرا آنسر یہ پہلا آنسر تھا وی بھی آپ نے نکال لیا اینڈ بھی آپ کو لیمڈا چاہیے تو لیمڈا کے لیے فارمولا یوز کریں کہ وی ایز ایک لیمڈا اب اس میں ویلی سپورٹ کر دیں بلکہ بہتر ہے لیمڈا کو سیپرٹ کر لیں تو ایف لیمڈا برابر آ جائے گا وی کے یہاں سے لیمڈا برابر آ جائے گا ایف ادھر جائے گا تو ایف ادھر ضرب کار رہے ادھر جا کے وی پہ تقسیم ہو جائے گا وی کی وی ایک سو اسی ہے اور ایف کی وی کتنی ہے ایک سو نوے تو ایک سو اسی تقسیم ایک سو نوے جب آپ کریں تو زیرو اشاریہ نو پانچ زیرو اشاریہ نو پانچ آنسر آ جائے گا اور یہ لیمڈا کا آنسر آ ہے لیمڈا کیا ہے لیمڈا ایک لیندھ ہے نا تو لیندھ کا جنوٹ ہوتا ہے میٹر اس کے ساتھ اہم لگانا آنسر آگئے آنسر آگئے آٹھوئے کوششن میں کہتا ہے کہ کم گہری پلیٹ میں چھ سنٹی میٹر نبائی کی پانی کی ویویس پیدا ہوتی ہیں ایک سیکنڈ میں پانی اوپر اور نیچے ایک سیکنڈ میں چار شریعہ آٹ اسی لیشن مکمل کرتا ہے پانی کی ویویس کی سپیڈ کیا ہوگی پانی کی ویویس کا پیرڈ کیا ہوگا دو چیزیں اس نے آپ سے پوچھ ہے سپیڈ پوچھ ہے اور ٹائم پیرڈ اس نے پوچھ ہے سب سپلے ڈیٹا لکھ لیں ڈیٹا میں کیا چیز گیور ہے جی کہتا ہے ایک کم گہری پلیٹ میں چھ سنٹی میٹر لمبائی کی پانی کی ویویس یہ چھ سنٹی میٹر لمبائی یہ کس چیز کی ویویو ہے یہ پانی کی ویویس کی لمبائی ہے یعنی ویویولیت لیمڈا کی لمبائی ہے چھ سنٹی میٹر اس کو میٹر بنا لیں سو پہ تقسیم کر لیں یہ میٹر ایشاری آٹھ آسیلیشن مکمل کرتا ہے آسیلیشن کا مطلب ہے وائیبریشن یہ وائیبریٹ ہوتا ہے ایسے تو ایک سیکنڈ میں نمبر آف وائیبریشن اس کو آپ فریکوینسی کہتے ہیں ایک سیکنڈ میں وائیبریشن کی تعداد کو آپ بولتے ہیں فریکوینسی تو یہ اصل میں ایف کی ویلیوے تو ایف ایس ایکوال ٹو فور پوائنٹ ایٹ سیکنڈ پانی کی ویوز کی سپیڈ کیا ہوگی وی آپ سے پوچھ رہے اور ٹائم پیلیڈ آپ سے پوچھ رہے تو سب سے پہلے ٹی ہم نکال لیتے ہیں کیونکہ ایف دیا ہوئے تو ٹی نکالنے کا مسئلہ نہیں ہے ٹی ایکوال ٹو وان اور ایف ایف اور ٹی ایک دوسرے کا ریسی پروکل ہے تو ایف کی مدد سے پہلے ٹی نکال لیں آپ تو وان اور ایف کی ویلیو ہے فور پوائنٹ ایٹ اس کو جب آپ تقسیم کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آدھے گا زیرو اشاریہ دو سیکنڈ یہ آگا جی آنسر پہلا آنسر آگا اب آپ کو وی چاہیے تو وی کے لیے فارمودہ لکھیں وی ایس ایکوال ٹو ایف لیمڈا ایف کی ویلیو ہے فور پوائنٹ ایٹ اور لیمڈا کی ویلیو آپ کے پاس سے آئے زیرو پوائنٹ زیرو سکس یہ میٹر والی ویلیو وہ یوز کرنی ہے آپ نے سینٹی میٹر والی نے یوز کرنی ہے اب ان دونوں کو جب آپ ضرب دیں گے تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا زیرو پوائنٹ ٹو نائن میٹر پر سیکنڈ ویلیسٹی کو جنڈ ہے میٹر پر سیکنڈ تو اینڈ پہ آپ نے اس کے ساتھ میٹر پر سیکنڈ لکھنا ہے تو یہ سیکنڈ آنسر آگیا دوسرا آنسر پہلا آنسر زیرو پوائنٹ ٹو ہے اچھا اگر آپ پوائنٹ کے بعد دو نمبر لکھتے تو اس کے بعد وان بھی آتا ہے ایسے چاہے تو وان لکھ لیں چاہے تو آپ ٹو تک لکھیں دونوں صورتوں میں آنسر ٹھیک ہے آپ کا نامی سوال میں کہتا ہے کہ ایک ریپل ٹینک جس کی چڑھائی اسی سینٹی میٹر ہے اس کے ایک سرے سے ویبیٹر ویوز پیدا کرتا ہے جن کی فیکونسی پانچ آرس اور ویو لیند چالیس ایم 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 سے مراد ہے میلی میٹر ریپل ٹینک سے گزرنے کے لیے ویوز کو کتنا وقت درکار ہوگا تو سب سے پہلے ڈیٹا لکھتے ہیں یہ ریپل ٹینک کی چڑھائی جو ہے اسی سینٹی میٹر یہ فاصلہ ہے اس اسی ایکول ٹو اسی سینٹی میٹر اس کو میٹر بنا لیں پہلے اسی تقسیم سو کریں گے تو یہ آ جائے گا زیرو پوائنٹ ایٹ میٹر کیلکولیٹر پر تقسیم کریں گے زیرو پوائنٹ ایٹ آ جائے گا فریکنسی ہے پانچ ایٹس تو ایف ایز ایکول ٹو فائی ایٹس ویو لیند ہے چالیس ایم ایم تو ویو لیند کو لیمڈا سے امظہر کرتے ہیں یہ آگیا چالیس ایم ایم اس کو بھی میٹر بنانا ہے تو چالیس کو آپ ہزار پر تقسیم کریں گے ایک میٹر میں ہزار میلی میٹر ہوتے ہیں اس لیے ہزار پر تقسیم کریں گے تو یہ میٹر بنے گی اگر سینٹی میٹر ہو تو سو پر تقسیم کرتے ہیں اور اگر میلی میٹر ہو تو ہزار پر تقسیم کرتے ہیں تو چالیس تقسیم ہزار جب آپ کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا زیرو پائنٹ زیرو فور زیرو پائنٹ زیرو فور میٹر آپ کہتا ہے ریپر ٹینک سے گزرنے کے لیے ویوز کو کتنا وقت درکار ہوگا تو سمال ٹی آپ سے پوچھ رہے ہیں وہ سمال ٹی اب دیکھیں سمال ٹی کے لیے فرمولہ ہم یوز کریں گے اس اس ایکل ٹو وی انٹو ٹی یہ فرمولہ یوز کریں گے اس کو ہم فرمولہ نمبر ایک کہتے ہیں اب ٹی کے لیے آپ کو وی چاہیے اور اس چاہیے اس تو دیا ہوئے چیک کریں سوال واضح نہیں لیکن آپ کے پاس وی نہیں ہے تو پہلے وی آپ کو معلوم کرنا ہوگا آپ لکھیں گے پہلے پہلے ہمیں پہلے ہمیں وی معلوم کرنا ہوگا پہلے ہمیں وی معلوم کرنا ہوگا اب وی کے لیے فرمولہ یوز کریں گے ایف لیمڈا والا اس میں ویلی اسپورٹ کر دیں ایف کی ویلیو پانچ ہے اور لیمڈا کی ویلیو جو ہے زیرو پائنٹ زیرو فور ہے اس کو جب آپ ملٹی پلے کریں گے تو زیرو پائنٹ ٹو آنسر آجے گا یہ سپیڈ کا آنسر ہے تو اس کا یونٹ ہوتا ہے میٹر پر سیکنڈ تو وی آپ کو چاہیے تھا ٹائم کے لیے آپ کے پاس وی نہیں تھا تو وی آپ نے نکال لیا زیرو پائنٹ ٹو اب اس پہلے فرمولے میں ویلیو سپورٹ کریں گے اور وہاں سے ٹائم آپ نکال لیں گے اب لکھیں مصوات ایک میں مصوات ایک میں قیمتیں درج کرنے سے قیمتیں درج کرنے سے تو ایس کی ویلیو کیا ہے جی ایس کی ویلیو زیرو پائنٹ ایٹ ہے تو یہ آگے زیرو پائنٹ ایٹ اس ایکول ٹو وی آپ نے ابھی نکالا ہے زیرو پائنٹ ٹو ملٹیپلائیڈ بائی ٹائم جو ہے وہ آپ کو چاہیے تو یہ ہے ایس ایٹ آگے اب ساڑھے چین کر لیں زیرو پائنٹ ٹو انٹو ٹی ایس ایکول ٹو زیرو پائنٹ ایٹ یہاں سے ٹی کی ویلیو آپ نکال لیں ٹی برابر آ لے گا زیرو پائنٹ ٹو ادھر جائے گا تقسیم ہو جائے گا ادھر ضرب ہے تو ادھر آ کے تقسیم ہو گیا اب جب تقسیم کریں گے تو آنسر آ لے گا چار آ لے گا یہ ٹائم کا آنسر ہے تو ٹائم کا یونٹ ہوتا ہے سیکنڈ اس کے ساتھ ایس لگا دینا ہے یہ آگا جی آنسر دس کے سوال میں کہتا ہے ایک ایف ایم ریڈیو سٹیشن نائنٹی میگا آرٹس کی ریڈیو ویوز پیدا کرتا ہے یہ میگا آرٹس جو یہ فیکوینسی کی ویلیو آ دی نائنٹی میگا آرٹس ان ویوز کی ویولیند کیا ہوگی لیمڈا آپ سے پوچھ رہا ہے جبکہ ون میگا دس کی طاقت چھے کے ایک اول ہوتا ہے اور ریڈیو ویوز کی سپیڈ اس نے آپ کو بتا دی ہے تین ضرب دس کی طاقت آٹھ میٹر پر سیکنڈ تو ڈیٹا جو ہے کیا آئی جی ایف برابر ہے نائنٹی میگا آرٹس سب سے پہلے میگا کو ختم کر لیں نوے ضرب میگا جو ہے دس کی چھے کے برابر ہے آرٹس میگا آپ نے ختم کر دیا ویولیند پوچھ رہا ہے لیمڈا برابر سوال یا نشان اور اس کے بعد ریڈیو ویوز کی سپیڈ تین ضرب دس کی طاقت آٹھ ہے تو وی برابر آئے گا تین ضرب دس کی طاقت آٹھ میٹر پر سیکنڈ یہ آپ نے ڈیٹا دیکھ دیا لیمڈا آپ کو چاہیے تو لیمڈا کیلئے فارمولا آپ یوز کریں گے وی برابر ایف لیمڈا یہ فارمولا یوز کریں گے یہاں سے لیمڈا نکال لیں آپ ایف لیمڈا برابر ہے وی اور لیمڈا برابر آلے گا وی ایف وہ جا کے تقسیم ہو جائے گا اب ویلیو سپورٹ کر دیں وی کی ویلیو ہے تین ضرب دس کی طاقت آٹھ اور ایف کی ویلیو ہے نائنٹی ضرب دس کی طاقت چھے نائنٹی ضرب دس کی طاقت چھے نائنٹی ضرب دس کی طاقت چھے اس کو سول کر لیں یہ آرگا تین بٹا نوے یہ تین اور نوے الگ کر لیں اور دس کی طاقت آٹھ بٹا دس کی طاقت چھے یہ علاق کر لیں اب تین تقسیم نوی جب آپ کریں گے تو آپ کے پاس انصر آجے گا زیرو اشاریہ زیرو تین 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 ضرب اب دس کی طاقت آٹھ بٹا دس کی طاقت چھے بیس سی میں تقسیم ہو رہے ہیں تو تقسیم کی صورت میں بیس کو آپ ایک بر لکھتے ہیں طاقتیں منس کرتے ہیں اوپر کی طاقت منس نیچے کی طاقت اوپر آٹھ ہے منس نیچے چھے ہے تو یہ آگر یہ زیرو اشاریہ زیرو تین 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 ضرب دس کی طاقت آٹھ مائنس چھے کریں گے دو آجے گا اب زیرو اشاریہ زیرو تین 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 ضرب دس کی طاقت دو جو ہے یہ سو کے برابر ہوتی دس کی طاقت دو کا مطلب ہے دس کو دو بار ضرب دیں سو آجے گا اب ان دونوں کو آپ جب ضرب دیں گے تو آپ کے پاس انصر آجے گا تین اشاریہ تین تین یہ انصر کس کا ہے لیمڈا کا جو کہ ایک لینٹھ ہوتی ہے تو لیندھ کا یونٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی میٹر تو اس کے ساتھ ایم لگانا ہے تو یہ آگا جی آنسر انڈ آف لیسن اللہ حافظ